ایک دور تھا کہ جب عرب قبائل چاروں اطراف سے بڑی عالمی طاقتوں اور تہذیبوں کے درمیان ہونے کے باوجود غیر اہم تھے جہاں انسان کی کوئی اہمیت ہی نہ تھی عرب معاشرہ عدل و انصاف و اخلاقی اقدار سے کوسوں دور تھا جہالت کا زمانہ تھا غلاموں سے انتہائی ناروہ سلوک کیا جاتا تھا بیٹیوں کو زندہ تفن کیا جاتا تھا کوئی خاندانی نظام نہیں تھا مختلف قبیلوں میں بٹے قبائل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تاریکی کے اس دور میں وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحبور ہوا جن کی آمد ایسی پر نور روشنی تھی کہ جس کے آگے کفار مکہ کے ظلموں ستم اور نانسافی مانت پڑ گئے حق اور سچ ایسا کہ تشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہے بنا نہ رہ پائے اس زوال پذیر معاشرے میں صدا حق بلند کرنا آسان نہ تھا اور جب حق کی آواز اٹھی تو مزاہمت بھی پرپور ہوئے مسائب بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ کی جانب حجرت فرمائیں مدینہ جو آپ کے استقبال کے لیے منتظر تھا شہر مدینہ عدل و انصاف بھائیچارہ معاشرتی فلاہ اور اخلاقی اقدار کی نئی تحزیب کا مہور بدھا گیا جہاں انسانیت جاگ اٹھی اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑی جہاں تعلیم عورتوں کو تحفظ فرام کرنا ریاست کی ذمہ داری ٹہری ایک مسائبی فلاہی ریاست جس میں اقلیتوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق فرام کیے گئے جہاں مالک اور غلام کے درمیان فرق مٹا دیا گیا اور انسانیت کو شر فاصل ہوا وہی رنگ و نسل کی تفریق مٹا دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیا جس نے اپنے کردار سے دنیا پتل کر رکھ ٹالی میدانِ بدر میں صرف تین سو تیرہ پر مشتمل دستے نے ایک نئے عالمی انقلاب کی بنیاد رکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با حیثیت فاتح مکہ عام معافی کی روایت ڈال کر امن کا ریا رستہ دکھایا یہ دنیا کا واحد انقلاب تھا جو انسان کی لاشوں پر نہیں بلکہ حسنِ کردار ایمان اور سکچائی کے اصولوں پر قائم ہوا بے شک اسلام پیار اخوت اور امن کا دین ہے ناکے زور اور زبردستی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف دس سالوں میں ایک ایسا بڑا انقلاب لے کر آئے جس نے دنیا کی امامت کی جس کے آگے دو عالمی قوتیں رومن اور پرزین امپائر نے جذبہ ایمانی والے کے سامنے گھٹنے ٹک دئے یہ ایک فکری اور نظریاتی انقلاب تھا جس کی بدولت مسلمانوں نے سیاسی، اسکری، معاشرتی اور معاشی قوت بن کر اقوامِ عالم میں علم و حکمت سائنس و ٹکنالوجی میں بھی اپنی برطری کا سکہ جمعے علم، تہذیب و تبدن، صدیوں تک عروج پر رہی پھر وقت نے کروٹ بدلی تعلیماتِ نبی سے دوری اور اخلاقی پستی نے غلامی کو ہمارا مقدر بنا دیا اور اب ضرورتِ سمر کی ہے کہ ہم عملی طور پر آقائد ہو جہاں رسالت مہاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیراہوں اور عدل و انصاف، انسانیت، سچائی، دیانتداری اور نیک کردار سے ترز زندگی اپنائیں سبق پرپڑ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا